بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلان کر دیا اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات کے لیے کافی عرصے بعد جانے کی کوشش کرنے والے پاکستانیوں کو تیز ترین کرونا ویرس ٹیسٹ نہ کیے جانے اور ریزلٹ نہ ملنے کی وجہ سے ائرپورٹ پر مسئلہ پیش آیا تھا اور وہاں سے محسور ہو گئے تھے ایسے میں قومی ائرلائن نے مسئلے کے حل کے لیے ائرپورٹ پر موبائل لے بارٹریز کے قیام کا فیصلہ کر لیا ہے متحدہ عرب امارات میں پی آئی اے کے علاقائی دفتر میں کام کرنے والے ریجنل مینیجر شاہد مغل کا کہنا ہے کہ پی آئی اے ایسے موبائل لے بارٹریز کا قیام عمل میں لائیں گے جس کے بعد تیز ترین پی سی آر ٹیسٹ کیے جائیں گے فیلحال پی آئی اے نے متحدہ عرب امارات کے لیے پشاور لاہور اسلام آباد سیالکوٹ ملتان اور کراچی سے پروازیں چلا رہا ہے اس سے قبل ائرپورٹ کی حدود میں موجود پاکستانی مسافر جو متحدہ عرب امارات جانا چاہتے تھے ان کو ائرپورٹ کی حدود سے ہٹا دیا گیا ہے کیونکہ تیز ترین ٹیسٹ کرنے کی سہولت موجود نہیں تھی اسلام آباد انٹرنیشنل ائرپورٹ کے حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ فضائی کمپنی کی جانب سے بورڈنگ پاس کو ریپیٹ ٹیسٹ سے مشروط کیا گیا ہے جس کی وجہ سے مسافروں کو دشواری کا سامنا ہے اس حوالے سے پاکستان میں متحدہ عرب امارات کے سفارتی حکام نے اردو نیوز کو بتایا کہ اماراتی حکومت کی جانب سے ریپیٹ پی سی آر ٹیسٹ کی کوئی پابندی آئد نہیں کی گئی اور آج صبح ملک کے مختلف ائرپورٹ پر مسافروں کی جانب سے شکایات موصول ہوئی ہیں تاہم اس مسئلے کو حل کیا جا رہا ہے دوستو یہ تھی کچھ آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کہیں ملتے ہیں اگلی سبروں کے لیے تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر